السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے گو باب لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے میری الحمدللہ چھک تھاک ہوں اور میری صبح کا عوال ہو چکا ہے فی الحال ابھی اپنے سسٹر کے ساتھ اپنے گھو سپیٹن جا رہی ہوں اور ہمارا ناشتہ ہو چکا ہے سسٹر جاتی ہے نا پندرہ دنبار اپنے ہوسپیٹن ڈاکٹر کو دکھانے تو آج جاری ہوں ہے وہ میرے ساتھ ہم تو نہیں جاتے اور یہ صبح کا view ہے اور دیکھے پرندے مینا چیڑیاں سب چہ چہارے ہوتے ہیں پرندے اور انسان بھی چہ چہارے ہوتے ہیں پرندے بھی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب جگہ باریشیں ہو رہی ہیں ابھی کراچی میں بھی کل بھونڈا والی ہوئی تھی صرف اور پرسوں اور ابھی بادل ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں کوئی کہاں بھی ٹھیوئی ہے میری تیاری ہو چکی ہے اور اب ہم لوگ میری سسٹر تیار ہو جائے تو پھر ہم لوگ نکلیں گے ہوسپیٹن کے لیے اور میرا بھی علاج چل رہا ہے اور کیونکہ میری کمار میں دھرا دھینا اس لیے سکا ہی لاجہ بھی ہو رہا ہے میرا ڈاکٹر ہاں میرا آگے پھر ہوسپیٹن کے لیے سب آجے پھر ہوسپیٹن کے لیے سب آجے پھر ہوسپیٹن کے لیے سب آجے پھر ہوسپیٹن کے لیے شرر چرے پھر ہوسپیٹن کے لیے کہ میں ہمماری زمارہ نہ بدیا ہی کچھل میں بھی سافت طرح پڑھا ہوا ہے کیونکہ ابھی طرح کام نہیں ہوا کچھل میں بس لاشتہ گھرا ہے جلیلی میں نے کچھل کے بڑھتن بھی واش کر دیا ہے اور دھوپ بھی نکلنا شروع ہو گئی ہے اب دیکھیں آج کا موسم کیسا رہتا ہے کراچی کا بادل تو ہے لیکن ابھی یہ برسنے والے نہیں ہیں بادل اور ہوا تو چل رہی ہے ابھی لیکن گرمی بھی لگتی ہے ہم ہوسپٹل میں بیٹھے ہیں اور ہمیں بھوک لگ رہے ہیں تو ہم یہ رول پراتھا اور فموسا کھاتے ہیں کینٹین کے پاس بیٹھے ہیں ہم شعبت تو بارف ہوسپٹل ہے یہ دیکھیں ہم کینٹین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اور جگہ بھی جانا ہے کام سے آج کا دین بھی بزی گھسری رہا ہمارا اور میں تو ناشتہ کر لیا تھا میرے سسٹر نے ناشتہ نہیں گیا تھا لیکن میں نے بھی تھا جو چائے دنے والے چائے آج چکے میں ہمارے کس میں کر آیا کینٹین میں بیٹھے ہیں نا اتنی خوبصورت کہاں سے آئیں گے کب اور فرینڈ ہماریا ارہیر کی ڈال بن رہی ہے آج ارہیر کی ڈال اور اس کے ساتھ رائس بنائیں گے کافی دیروں بعد ارہیر کی ڈال بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ رائس اور یہ بھنٹی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے ان کو ڈلوں گی ڈمک ڈال کے ویرسی ڈال کے اس کو فرائی کرنوں گی اور یہ ہے آج کا مینیو اور میرا کام ختم ہو چکا ہے آج میں تھوڑا نہ جھا کوش کر رہی تھی کچن کی اپنی تو میری سسٹر نے میری ویڈیو پر آئی تھی اور چھول مچی گھرٹ ہو جاتا آجاتا ہے کبرے میں بھی اور کچن میں چکلائیوں وغیرہ ہوتی وہ بھی تو صاف کرنی پڑتی ہیں سب یہ انشاءالہ اور اور اپنا خیال دکھئے کا دھوامیہ ترکھیے کا اللہ حافظ